بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ویدابیش ویلکم بیک ٹو این ایڈر ریسیپی تو آج ہمارے کیچن میں بن رہا ہے جی مزے مزے کی بریک فرسٹ بن رہا ہے بہت ہی ایزی ہے جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس میں ہم نے استعمال کر رہے ہیں جی آٹا گندم کا آٹا ہم نے لیا ہے ایک اپ اور اس میں ہم ڈالیں گے شملا میرچے سپرنگ آنین جسے ہم ہری پیاز کہتے ہیں ہری مرچیں اور ساتھ میں ڈالیں گے ہم ییلو اور ریڈ والا شملا میرچی ہوتی ہے یہ تینوں ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یہ ساری چیزوں کو ہم اب اس میں شامل کر دیں گے یہاں پہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ لوگ آر ایڈی سبسکرائبر ہیں میرے چینل پہ تو آپ لوگ آپ بہت بہت شکریہ تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہم ڈال رہے ہیں اس میں ہڈا دنیا شامل کریں گے اور اس میں شامل کریں گے ہم ایک ادد انڈا سپائسیز اب اس میں ہم شامل کریں گے جس میں ہم ڈالیں گے سوکے دنیا کا پاودر تھوڑی سلال میرچ کا پاودر زیرے کا پاودر اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے نمک ہم نے اس میں ہسبے ذائقہ ڈالنا ہے اور ان سب چیزوں کو ہم کر لیں گے مکس اچھے طریقے سے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اس میں تقریباً میرے حساب سے تقریباً ون انڈ ہاف کپ جو ہے نا وہ پانی استعمال ہوا ہے اور اس کا جو پیسٹ ہے نا ہم نے اس طرح سے بنا لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر اور اسے بھی ہم مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پہ آئل ہم نے بلکل نہیں ڈالنا ابھی پان ہمارا فل ہیٹ اپ ہو گیا تھا اور ہم نے اس کو سلو فلیم کر دیا تھا اور ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اسے ٹرن کر لیں گے اور آپ نے ٹر ٹرن تب تک نہیں کرنا جب تک آپ کا اوپر سے سارا پک نہیں جاتا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ہمارا ایک تو تیار ہو چکا ہے بہت ہی آسان ہے کوئی ریسپی ہے اسے ضرور آپ لوگ گھر میں ٹرائے کریے گا اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ہم دوسرا بھی تیار کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو اس میں بلکل بیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آٹا گوند کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور اتنا مزیدار یہ پراتھا تیار ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے اور یہ ہیلتھی بہت زیادہ اپنے بچوں کو بھی آپ یہ پینکیک بنا کر دیں اسے آپ ویج پینکیک بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی بچے اسے بہت شوک سے انجائے کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی ہمارا تیار ہے میں اسے انجائے کرتی ہوں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ریسپی پہ تب تک پناہ حیار رکھے گا اللہ حافظ